اب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں آیات پر بڑھ کر کونسا ذکر وعدہ ہو حاجت رواں وعدہ ہو مشکل کشاں وعدہ ہو ہر ایک ہر وقت سورو پکار سمنے والا بعدہ ہو ہر ایک ہر وقت ہر حال جمعے والا بعدہ ہو بیٹے بیٹیاں دانگرنے والا بعدہ ہو نفع نقصان کا مالک وعدہ ہو تو ولو علا عدبارہم نفورا آپ کے دشمن آپ کی ذات کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالف قرآن کی توحید والی آیات سن کر نفرت کرتے ہوئے بیڑ پھیر کر چلے جاتے ہیں اب جملہ آپ نے یاد کر لیا بس حاضری کا قدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف نہیں تھا دوسرا حوالہ سنیے القرآن یفصر بادہ بادہ سورت کا نام سورت الزمر یہ میرے سامنے چوبیس ماں پاراں کھلا ہوا ہے یہاں قرآن پاک کا انداز اور آیت کا نمبر ہے وَإِذَا ظُكِرَ اللَّهُ بَحْدَهُ وَإِذَا ظُكِرَ اللَّهُ بَحْدَهُ وَإِذَا ظُكِرَ اللَّهُ بَحْدَهُ اِذَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کون سا ذکر بادہ ہوں تو بے ایمان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں اکھی جی اشاثہ نو تحیدہ ایسا ہوگی ہے بھی ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور اللہ کریم کے علاوہ پیروں کی تعریف ہو باشو دیوار ہوتے بیٹھے حضرت صاحب ٹھوکر جو ماری تک دیوار دوڑ پہی آج مسائے نا بیان دے بارہ سال بعد حضرت صاحب نے دوبی وی کشتی کو تار دیا ہاں آج بڑا مسائے واسطہ اور جب اکیلے اللہ کریم کا ذکر کیا جائے تو ہید والا بھی ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں بھی ایسا ہوگی اللہزین من دون ہی ایسا ہم یا سب شرون پیروں کا دکھر ہو فقیروں کی تعریف ہو تو فوراں خوش ہونے لگتے ہیں قرآن پاک میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھت کا مقام یہ سمجھ آیا کہ آپ کے دشمنوں کو آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا اللہ کریم کے قرآن کی توہید والی آیاء سے اختلاف تھا اور حوالہ یہ آیت نمبر دس میں نے کھولی ہوئی ہے کاش آپ نوٹ کرتے مانا گھروں میں چیک کرتے سورت کا نام حامی ملمومن چوبیسوں پارا اِنَّ الَّذِينَ نَكَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَغْتُ اللَّهِ اَكْبَرُوا مِمْ مَغْتِگُمْ انْفُسَگُمْ اِدُ تُدھا اُنَا اِلَى الْاِمَانِ فَتَقْفُرُونَ دل کی کھٹیاں کھولنا سارے دوست کیا مد کا میدان ہوگا توہید کا انکار کرنے والوں کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا ہائے کیوں ہم نے دنیا میں توہید کا انکار کیا کتنا غصہ انیسوں پارا پہلا پہلا صفحہ قرآن پاک کا انداز گواہ ہے توہید کے منگرین کو غصہ آ رہا ہوگا کیسے اللہ فرمانے آیت نمبر ستائیس اپنے ہاتھوں کو کٹے گا ظالم بندہ اِنَّا شِرْقَ لَسُلْمُ نَزِيم مشرق بندہ ہاتھوں کو کٹ رہا ہوگا اللہ کریم فرمائے گا لَمَقْدُ اللَّهِ اَكْبَرُ مِمْ اَفْتِگُمْ انْفُسَا گُمْ توہید کا انکار دنیا میں کرنے والوں آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے کیوں ہم نے توہید کا انکار کیا توہید کا انکار کرنے والوں جتنا غصہ آج تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے جب دنیا میں تم توہید کا انکار کرتے تھے اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تمہارے اوپر آیا کرتا تھا آپ کیا کہیں گے کہیں شب جنہاں بھی راب کا وَقَالُمْ رَبَّنَا اَمَدْتَ نَسْنَتَئِنِ وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَئِنِ اے ہمارے پروردگار سورت کا نام سورت البکرہ رب العالمین فرماتے ہیں کئی فَتَقْفُرُونَ بِاللَّهِ فَقُنْتُمْ مَوَاتًا فَآیَاكُمْ سَمَّيُمِیتُكُمْ سَمَّيُهُئِكُمْ سَمَّا إِلَيْهِ تُرْجَؤُونَ آیت نمبر اٹھائیس ایک موت وہ ہے جو ہم گزار کر آئے ہیں دل حاضر روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے روحیں پیدا ہو چکی تھی عالی میرے وہاں کے اندر ابھی جسم نہیں بنے تھے روح اور جسم جدا تھے اس کا نام موت ہے ایک موت میں اور آپ گزار کر آئے ہیں فَآیَاكُمْ اللہ کریم نے جسم کو پیدا کر گئے اس میں روح بھیج دی ابھی ایک زندگی ہو گئی ہے سَمَّيُمِيتُكُمْ اس زندگی کے بعد دوسری موتانی ہے ساٹھ سال ستیر سال جتنا اللہ کو منظور ہوا اور دوسری زندگی سُمَّيُحِيِكُمْ پھر اللہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا تیتری جی قبر علی زندگی کتو نہیں کہلائی ہے قرآن تو کہتا ہے موتیں تو زندگیاں بھی دو یہ حوالہ سامنے ہے موتیں بھی دو زندگیاں بھی دیتری جی قبر علی زندگی قرآن ہی تکتے ہیں یاد رکھنا آپ کی بات کا جواب دینے لگا ہوں قبر کا عزام بھی برحق قبر کا سوام بھی برحق لیکن اس کی قفیت اللہ ہی جانتا ہے زندگی آنتو اور موت اچھا اس جسم پر موت آئی نا دوسری میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا یہ میرے سامنے قرآن سچا اونچا بتاؤ نا قرآن سچا یہ میرے سامنے اٹھارواں پارا سورت کا نام المومنون ہے پہلا پہلا سفا ہے سمَّئِنَّكُمْ بَعْدَزَالِقَالَمَيِّتُونَ سمَّئِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ سمَّئِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ تُبَسُونَ یہ میرے سامنے آیت نمبر پدرہ اور سولہ ہے زندگی دنیا والی گزارنے کے بعد تم مید بن جاؤں گے روح اور جسم جدا ہو جائیں گے اللہ پھر دوبارہ زندگی کب ملنی یہ ہے اللہ فرما دے سمَّئِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ پھر قیامت کی دن تم ہندہ کر کے اٹھائے جاؤگے زندگیاں بھی دو موتیں بھی دو اب قیامت کی دن یہ کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا احمد تَنَسْنَتَيْنِ وَأَحْيَئِ تَنَسْنَتَيْنِ اللہ تُو نے ہمیں موتیں بھی دو دیں زندگیاں بھی دو دیں فَا تَرَفْنَا بِزُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَا خُرُوجِمْ مِنْ سَبِیِلْ اللہ ہم گناہوں کا اطراف کر رہے ہیں اللہ یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہے دنیا میں واپس چلے جائیں اللہ فرمائے گا نہیں نہیں کوئی یہاں سے بھانگنے کی صورت نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ممکن نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے رب العالمین فرما دیں زَالِكُمْ اس وجہ سے تم اس عذاب سے نہیں نکل سکوگے زَالِكُمْ بِأَنَّهُ اِزَادُّيَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِزَادُّيَ اللَّهُ وَحْدَهُمْ کَفَرْتُمْ اَن يُشْرَكْ بِهِ تُومِنُو فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ کیوں؟ دنیا کے اندر جب اکیلِ اللہ کو بلایا جاتا تھا وَحْدَهُمْ اِزَادُّيَ اللَّهُ وَحْدَهُمْ اِزَادُّا زَوْكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُمْ اِزَادُّا زَكَرْتَا رَبَّا قَفِلْ قُرَانِ وَحْدَهُمْ اکیلِ اللَّهِ پُقَار کی جاتی تھی ہر کسی کی خیبانہ پُقاریں سننے والا ایک اللہ ہے تو کفر تم تم انکار گردیاں کرتے تھے وَحِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُومِنُو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا نہیں جی نہیں اللہ بھی داتا ہے حضرت علی حجویری بھی داتا ہے اللہ بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے حضرت مہین الدین اجمیری بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا تُومِنُو فوراً تم مان لیتے تھے ایک جملے میں خلاصہ آخری حوالہ ایک باقی ہے پھر دعا کریں گے مجھے ساتھی بتا سکتے ہیں قرآن ماننے والے بس پونے کے سبان کے تعلیٰ کھول دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کچھ سے باب نے فرض کی فیابی ادا کرنا ہے سب کا محبت سے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جو مجنون ساہر شائر کساب بغیرہ بغیرہ مازالہ کہہ رہے تھے راستے میں کانٹے بجھا رہے تھے آمنہ کلال کی ذات سے ان کا جھگڑا تھا ذات سے اللہ کریم کے قرآن کی آیات کے ساتھ اور نماز والی آیات سے جھگڑا تھا کائی سے بادشاہ بننے آپ روزے والی آیات سے جھگڑا تھا حج والی آیات سے صدقہ خیر نہ کونسی آیات سے اللہ کے قرآن کی توحید والی سترمہ پارہ سورت کا نام سورت الحج یہ چیز پیان کرنا خطیب صاحب بارہ ربیو الول کو جشن کے عنوان سے عید کے عنوان سے ملاد کے عنوان سے لوگوں کو دھوکھے میں رکھ رہا ہے یہ وجہ تو پیان کرنا آمنہ کلان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کس چیز میں اختلاف تھا سترمہ پارہ سورت گنام سورت الحج یہ آیت نمبر بہتر میں نے کھولی ہوئی یہ ہے آخری آخری ستر ہی سبے گئی ہے جب ہماری ساپ ساپ آیات وآہ سے واضح It چند کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو آیات سننے کے بعد تعالف وفی وجوه اللزین 天 اور گفر المنکر بیمانہ دے چہرے بگڑ جانے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں آیات سن سن کرنا سن کرنا پیروں فقیروں کے اقوال سن کرنا وَإِزَا تُتْلَا لَيْهِمْ آیَاتُنَا بَعِنَا بَعَذِ 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 سَوْسَوَا يَا سُنْكَرَ کفار کے جہرے سیاہ ہو جاتے ہیں ماتھے پہ پل پڑ جاتے ہیں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں بسنا نا یقادو نا یستو نا بِلَّذِينَ یَدْلُونَا لَيْهِمْ آیَاتِنَا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات پڑھنے والوں پر حملہ نہ کر دیں کیا غلطی اور قصور تھا سند المحدثین قادی شمس الدین رحمت اللہ لے کو گھڑ پے کے اندر پتھوں کا نشانہ بنایا گیا مولانا عبد رعوب صحبو چھالوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو سگر میں پتھر مارے گئے قرآن پاک بھی خون سے رقین ہو گیا جو پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا ہمارے پیر و مرشد سید رید اللہ شاہ صحبواری رحمت اللہ اللہ لہبر چودہ قاتلہ نہ حملے ہوئے حضراء شیخ القرآن مولانا حلام اللہ خان رحمت اللہ کی گھر در پہ اس طرح چلائے گئے غلطی کیا تھی قصور کیا تھا حملہ کرنے کے لئے تیار آگے بعد آ رہی ہے پوری کرنے والا ہوں حملہ کرنے کے لئے تیار اللہ کو انسی آیات سن کر مہتھے پہ پل بڑھ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں نماز والی آیات سن کر حج والی آیات سن کر روزے والی آیات سن کر اللہ نے جواب خود اگلی آیت میں دے دیا کونسی آیات سن کر مہتھے پہ پل بڑھ جاتے ہیں کونسی آیات سن کر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اللہ نے ساتھ آیات بھی بتا دی یا ایوہ ناسو زور بمسل انفستہ می اولا ساتھ ہے آیات بلکل ساتھ ساتھ والی آیات کونسی آیات سن کر مہتھے پہ پل چہرے سیاہ حملے کے لئے تیار یہ آیات سن کر یا ایوہ ناسو زور بمسل انفستہ می اولا انہ الذین تدون من دون اللہ لیں یخلقو زبابا نماز والی آیات سن کر نہیں روزے والی آیات سن کر نہیں حاج والی آیات سن کر نہیں صدق خیرات والی آیات سن کر نہیں کونسی آیات سن کر لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے ہمارے اقاب حضرت مولنہ حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بن کر شہر چھوڑنا پیا جنگل میں ڈیرہ لگانا پیا یہ غلطی کیا تھی رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ غلطی سچی ہے لوگوں مثال بیان کی یہ آیات سن کر مثال بیان کی جا رہی ہے بڑی توجہ اور دھیان سے سننی یہ ہے زیادہ تولد تفید و زیادہ تلمانہ اللہ کا امسی مثال ان اللہزینہ جلسہ ہو گیا کوئی پڑوسی کہہ دے کوئی آپ کا دوست کہہ دے کوئی رشتہ دا بھئی جلسہ ہوا اشارت و تحید والے مولوی ایتے بطانی آیتاں پڑھ دے رہے کیسے بطانی آیتے پڑھ دے ہو اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہزینہ اللہزینہ آیا یہ سورت الفاتحہ ہے اہدن سرات المستقیم اللہ میں سیدھ راستے پر چلا سرات اللہ زینہ راستہ ان پتوں کا سرات اللہ زینہ راستہ ان پتوں کا جن پر دونے ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا تو یہاں بھی اللہزینہ آیا ہوا ہے ان اللہزینہ اہدن سرات اللہ ہمیں حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تھے دور کیوں جاندے ہو امام بری میری کھوڑی قسمت کرو کھری نور پوری شاہ کے اندر ہم نے دیکھا بوڑ بھی لگا ہوا تھا دربار پر امام بری میری کھوڑی قسمت کرو کھری یا رسول اللہ انظر حالنا وسمکا لنا فرمایا ان اللہزین تدون من دون اللہ لن یخلقو زبابا یہ آیات سنکا ان آیات کے ساتھ اختلاف تھا آمنہ کلال کی ذات کے ساتھ اختلاف یہ شیرہ سے قرآن میں جن جن کو تم بلا رہے ہو سارے مل بھی جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ہمارے بڑے استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنچ پیری راما دلالہ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی مثال یہاں کیوں بیان کیے ہیں مکھی بیٹھی ہو ہاتھ الاتی رہتی ہے کیونکہ اللہ نے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں بنایا مکھی کا وجود مکمل نہیں ہے نامکمل ہے آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے ہاتھ الا کر آنکھوں کی فاغت کرتی ہے گویا کہ مکھی کا وجود مکمل اللہ نے نہیں بنایا نہ کہ سلخل کا چاہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا جن جن کو تم بلا رہے ہو وہ تو نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے تمہیں مکمل پیٹا کیسے دے سکتے ہیں بنانا تو دور کی باج پیدا کرنا تو در کنار وَئِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُوِ شَيْعَا آئے قرآن وَئِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُوِ شَيْعَا لا یستان کے ذوہ منہ اگر مکھی ان سے کوئی ذرا چھکم شیعان ہمارے پیرو مرشد سید نایت اللہ شاہ سے بخاری نامہ تلالہ فرماتے تھے کمرہ باندو تاریخ کمرہ روشندان میں سے دھوپا رہی ہو تو چھوٹے چھوٹے اس لکیر میں ذرے نظر آتے ہیں ایک ذرے کو کہتے ہیں شیعان چھوٹا سا ذرہ اور معمولی مکھیوں سے چھین کر لے جائے ہیں لا یستان کے دوں مکھی سے وہی ایک ذرہ چھوڑانے کی طاقت نہیں رکھتے اب خیال بڑی پیاری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ اور تاریخ کی بات سنانے لگا ہوں مکھی بنا نہیں سکتے مکھی سے ذرہ چھوڑا نہیں سکتے اللہ فرماتے ہیں صوفت طالب والمطلوب جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی سے ذرہ چھوڑا نہیں سکتے ان سے مانگنے والا کمزور ہے گفت گفت آپ کے لئے اللہ یہ پچھلے دور حکومت میں سرداری صاحب گئے عجمیر کے اندر کروڑوں روپیہ وہاں نظرانہ چڑھایا یہ کوئی کمزور ہے ملک کا صدر ہے چودری صاحب خان صاحب ملک صاحب دربار پہ کھڑا ہے چادر جنا رہا ہے بکرہ زبا کر اللہ یہ کمزور تو نہیں ہے اللہ فرما دے ان سے مانگنے والا کمزور ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اترنے مانا کیا صاحب جو مکھی بنا نہیں سکتے مکھی سے ذرا چھونا نہیں سکتے ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے جھلا یہ سیانہ ہوتا تھا انہ تو نہ منگیا کس کا کمزور ہے عقل کا جھلا ہے حا عقل کا کمزور ہے اور خیال کرنا باب جن سے مانگ رہا ہے وہ طاقت میں کمزور ہیں سریکی کا میرا جملہ سنیے گا پیر پیغمبر تیرے مگتے اللہ پیر پیغمبر تیرے مگتے تیجانو سورج بھکیاری ربان جسنوں عدھی دے جسنوں چاوے ساری آپ انہ دے ڈیوے بالن تے ہتھانال بہاری پھر انہ تو پتر مگ دے مط جنادی ماری بڑھ سکتی انہ کولوں مکھی ہک بیچاری اعلان قرآن دا صاف ہویا تو اگیاں قرآن بھی ساری ایک بات تو بتا دیجئے زبان کے تعلے کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادے گمین گینے والے اکل من ماننے والے سالس بنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقیل بنانے والے چالی سال گی مر تاک آپ سے فیصلے کروانے والے امان تے رکھنے والے چالی سال